کیا ہو گیا ہے دیکھ کر نہیں چلا سکتے کیا ہے اس ڈرم میں اور ایسے کیوں اٹھایا ہوا ہے اس میں دودھ ہے یہ ہلتا ہے اس لئے ہم نے ایسے اٹھایا ہوا ہے اچھا یہ دودھ کہاں لے کر جا رہے ہو ہم اسے بیچنے شہر جا رہے ہیں سارے گوھرے ہمیں پاگل کہتے ہیں ہم اسے بیچ کر کوئی کام کریں گے یہ دونوں تو واقع پاگل ہیں گاؤں والے سچ کہتے ہیں چلو یہ ہمارا ٹائمز ہے ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ارے رکو ایسا کرتا ہوں ان دونوں کو ساتھ لے جاتا ہوں یہ تو پاگل ہیں انہوں نے کون سا ہر مہینے موی سے تنخواہ مانگ لیں مجھے کام کے لئے دو لڑکوں کی ضرورت تھی چلو میں تمہیں کام دیتا ہوں کام کوئی بھی ہو ہم کر لیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے بتاؤ کون سی شرط ہے تمہاری اگل نہیں بلائے گا چلو میرے ساتھ ہاں نوجوانو بیٹھ جاؤ ہاں ہم نوجوان تو نہیں ہیں یار ہم تو صرف دو جوان ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ یار اوہ یار ایسے داخل نہیں ہوتے تو پھر کیسے داخل ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے اس طرح آپ اندر بیٹھو ابھے گاڑی میں کچھ نہیں کہتے بل ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد چناب یہ کون ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور بیمار ہے بھائی یہ کون لوگ ہیں یہ ہمارے دون نئے ملازم ہیں اور آج سے یہ یہاں کام کریں گے آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان پہ ایک مکھی بھی نہ بیٹھنے پائے آؤ میں تمہارے ذیمے اور کام لگاتا ہوں یہ جانور ہیں تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے دس منٹ کے بعد حسن بات سنو مجھے پانی تو پلاو یہ نہیں پانی بہت تمیز انسان کیا ہوا جناب میں انسان ہوں یا جانور یہ پانی لے کر آئے ہو میرے سارے کپڑے برباد کرتی جناب آپ نے پانی نہیں پکڑا اس لئے گر گیا میں نے کپڑے آپ کے تھوڑی خراب کیے ہیں اچھا چھوڑو دوسرے کا حال چل کے دیکھتے ہیں کیا کر دیا میرے بھائی کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے پھر سے مکھی تم دونوں واقع پاگل ہو بھائی اس نے ہمیں پاگل کہا ہم ابھی کام چھوڑ رہے ہیں اور گھر جا رہے ہیں پاگلے دفع ہو جو یہاں سے اور مجھے کبھی نظر نہیں آنا میرے بھائی کی کیا حلق کر دی تم نے انتبار ہو جاں چکے نظر نہیں انتبار ہو جاں کبھی یا enhancing موسیقی